بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین انعی خان ریسرچ سوسائیٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان ایک اہم ترین افضل ترین سنت دو الفاظ میں ارز کر رہا ہوں اہم ترین بھی افضل ترین بھی ایک ایسی اجتماعی سنت ہے کہ آج عام مسلمان تو چھوڑیں جو دیندار مسلمان ہیں وہ بھی اس سنت سے غافل ہے اور وہ سنت ہے جمعہ کے بیان کے لیے جمعہ کی نماز سے پہلے بیان کے لیے سویر حاضری اس بارے میں تقریباً امت مسلمہ کا دیندار طبقہ تقریباً غافل ہے آپ اس کی سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختصو لیلت الجمعات بقیام من بین اللیالی ہفتے کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات جمعہ کی رات ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ رات اگرچہ افضل ہے لیکن اس رات کو عبادت کیلئے نوافل کیلئے مخصوص نہیں کرنا اسی طرح ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لا تختصو یوم الجمعات بسیام من بین الایام جمعہ کے دن کو روزے کے لئے بھی مخصوص نہیں کرنا ہاں ایک شخص کا کفارہ چل رہا ہے قضاء روزے چل رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک شخص اس لیے کہ یہ افضل رات ہے اس لیے شب گزاری کر رہا ہے یا اس لیے کہ افضل دن ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ اگلے دن کا جو عمل ہے جمعہ کے بیان کے لیے آزان کے وقت نہیں بارہ وجہ نہیں بلکہ اس لیے تاکہ رات کی نین اچھی ہو اور صبح توانائی کے ساتھ طاقت کے ساتھ چستی کے ساتھ صویرہ مسجد میں حاضری یقینی ہو جائے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے وقت میں صویرہ حاضری کی پابندی کتنی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے حضر صحل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا معمول تھا مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَضَّا سونا بھی جمعہ کی نماز کے بعد کھانا بھی جمعہ کی نماز کے بعد یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہیں یہ اتنا احتمام کس لیے تھا یہ اتنا احتمام ایک افضل ترین سنت کے لیے تھا اور وہ افضل ترین سنت کیا ہے سہائے ستہ کی ایک کتاب نہیں چار کتابوں کی روایت ہے جامی ترمیجی سننے ابو دعود سننے نسائی اور سننے ابن ماجد چار کتابوں کی روایت ہے سہائے ستہ کی چار کتابوں کی حضرت عوث بن عوث رضی اللہ عنہ ہماری روایت کرتے ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ غَسَّلَ يُوْمَ الْجُمَعَةِ وَخْتَسَلْ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے صاف سترے کپڑے پہنے وَبَكَّرَ وَبْتَقَرَ اور مسجد سویرے آئے دیر نہ کرے وَمَشَعَ وَلَمْ يَرْكَبْ پیدل آئے سوار ہو کر نہ آئے تاکہ اپنے قدم گن سکے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعْ وَلَمْ يَلْغُ اور امام کے قریب آ کر بیڑھ جائے اور پھر جب امام کا بیان شروع ہو تو توجہ سے بیان سنے فضول کوئی کام نہ کرے ایسے کرنے والے کو اس عمل پر کیا ملے گا ایسے کرنے والے کو اس کے ہر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک سال کی عبادت کا سواب عطا کرے گا ایک سال کی عبادت سے مراد کیا ہے اجر السیامِحا و قیامِحا ایسا سال جس کے سارے دنوں کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھے گئے اور جس کی ہر ہر رات میں تسلسل کے ساتھ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کی گئی اگر پانچ سو قدم اٹھائے ہوں گے گھر سے مسجد تک تو پانچ سو سال کی عبادت کا سواب ہزار قدم اٹھائے ہوں گے تو ہزار سال کی عبادت کا سواب اور یہ عام کسی کتاب کی روایت نہیں ہے یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے بلکہ صحیح ترین روایت ہے اور سہائے ستہ کی چار کتابوں کی روایت یہ کیوں ہے یہ اہم ترین اور افضل ترین اس سنت کو جمعے کے بیان کو کیوں قرار دیا یہ اس لئے قرار دیا کہ اسلام کو لکھا پڑا مسلمان چاہیے وہ مسلمان نہیں کہ جو اندہ ہو دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے عمل کرتا ہو نہیں لکھا پڑا ہفتے میں کم سے کم علم کی سیکھنے کی ایک کلاس لینا یہ ہر مسلمان کے ذمہ کر دیا ہے اور اندازہ اس بات سے لگائے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا یا ایو الَّذِينَ آمُنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ جب جمعے کی آزان ہو جائے جمعے کی نماز کیلئے جب آزان ہو جائے فَسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو یہ جو بیان ہے اس کے لئے آؤ نہیں بلکہ دوڑ کر آؤ دوڑ کر آنے قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو گویا ہفتے میں ایک کلاس لینا یہ ہر مسلمان کے ذمہ کر دیا گیا ہے لہذا اس بارے میں جو ہماری غفلت ہے کہ ہم جب خطبہ سنتے ہیں تو پھر مسجد میں حاضری دیتے ہیں ایسا نہیں ہم اس سنت کو زندہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور وہ سنت کیا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے لہذا ہم کوشش کریں کہ چار سے بیٹھیں اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم امام کا بیان شروع ہونے سے کم سے کم آدھا گھنٹا پہلے تو حاضر ہوں کہ جیسے ٹیچر آتا ہے کلاس میں شاگرد پہلے سے موجود ہوتے تو شاگرد پڑھا سکتا ہے استاذ پڑھا سکتا ہے ورنہ استاذ کا جو شوق ہے شغف ہے پڑھانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا مزہ آئے کہ امام صاحب کا بیان جب شروع ہونے سے پہلے بیان سے پہلے پوری مسجد بھری بھی ہو تو دین کو ایسی آباد مسجد خاص طور پر جمعہ کی نماز کے لیے یہ ایسی ایسی مسجد آباد مسجد دین کو مطلوب ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم